پوری دنیا میں سات اجوبے مانے جاتے ہیں جن میں بھارت کا تاج میں ہے گیٹ پرامیٹ آف گیجہ، ہنگنگ کارڈن آف بیبی لون اور چین کی دیوار افتیادی شامل ہیں چین کی دیوار اپنے نرمان کی سمیہ، مجبوطی اور پرانے اتحاس کے کارن وشو پرسد ہے چین کی وشال دیوار مٹی اور پتھر سے بنی ایک کیلے نمہ دیوار ہے جسے چین کے ویبن شاشکوں کے دوارہ اتری حملہوروں سے رکشہ کے لیے پانچویں ستابدی ایشاپور سے لے کر سولویں ستابدی تک بنوایا گیا تھا چین کی یہ مہان دیوار دو ہزار تین سو سے ادھک سال پرانی ہے یہ دیوار دنیا کے سات اجوبوں میں گینی جاتی ہے نمبر ایک چین کے پورو سمرات کنگشی ہواں کی کربنا کے بعد دیوار بنانے میں قریب دو ہزار سال لگے نمبر دو اس دیوار کا نرمار کسی ایک سمرات دوارہ نہیں کیا گیا بلکہ کئی سمراتوں اور راجاؤں دوارہ کرایا گیا تھا نمبر تین اس دیوار کو انسو ستن میں آم پریٹکوں کے لیے کھولا گیا تھا نمبر چار اس دیوار کی لمبائی چھہ ہزار چار سو کلومیٹر ہے یہ دنیا میں انسانوں کی بنائی سب سے بڑی سن رچنا ہے نمبر پانچ دیوار کو بناتے سمیں اس کے پتھروں کو جوڑنے کے لیے چاول کے آٹے کا استعمال کیا گیا تھا نمبر چھے یہ پوری ایک دیوار نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے حصوں سے مل کر بنی ہے نمبر سات اس دیوار میں کئی کھالی جگہیں بھی ہیں اگر ان کھالی جگہوں کو بھی جوڑ دیا جائے تو اس کی لمبائی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس کلومیٹر ہو جائے گی نمبر آٹ اس دیوار کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک ساتھ پانچ گھر سوار یا دس پیدل سینک ایک ساتھ گشت کر شکتے ہیں نمبر نو اس دیوار کی اونچوائی ایک سمان نہیں ہے کسی جگہ یہ نو فوٹ اوچی ہے نمبر دس اس دیوار میں دور سے آتے شتروں پر نظر رکھنے کے لیے کئی جگہ منارے بھی بنائی گئی تھی نمبر گیارہ چین کی وشال دیوار کو دشمنوں سے دیش کی رکشہ کے لیے بنایا گیا تھا لیکن بعد میں اس کا استعمال پریوہن اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچانے کے لیے کیا جانے لگا نمبر بارہ اس چینی دیوار کو دیش کی رکشہ کے لیے بنایا گیا تھا لیکن یہ دیوار اجین نہ رہ سکی کیونکہ چنگیز خان نے 1211 میں اسے توڑا اور پار کرچین پر حملہ کیا تھا نمبر تہرہ چینی دیوار کو یونسکو نے 1987 میں وشو دھروہر سوچی میں شامل کیا تھا 1960 اور 1970 کے دشت میں لوگوں نے اس دیوار سے ایٹے نکال کر اپنے لیے گھر بنانے شروع کر دیئے تھے لیکن بات نے سرکار نے سرکشہ بڑھا دی تھی حالانکہ چوری آج بھی ہوتی ہے اور تسکر بجان میں اس کی ایک اینٹی کیمت تین پونٹ مانے جاتی ہے نمبر پندرہ گریڈ وال آف چائنا کا ایک تہائی حصہ گائب ہو چکا ہے اس کا کارنڈ دیوار کے سہی رکھ رکھاؤں کی کمی کے علاوہ موسم کا پروہاو اور چوری بھی ہے نمبر سولہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو بنانے میں جو مزدور کڑی مہنت نہیں کرتے تھے انہیں اسی دیوار میں دفنا دیا جاتا تھا نمبر سترہ آکڑوں کے انسار اسے بنانے میں قریب دس لاکھ لوگوں نے جان گوائی تھی اسی کارن اس دیوار کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے نمبر اٹھارہ یہ ایک ماتر مانو نرمیت سن رچنا ہے جسے انترکش سے بھی دیکھا جا سکتا ہے نمبر انیس چینی بھاشا میں اس دیوار کو وان لی چھانگ چھنگ کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چین کی وشال دیوار نمبر بیس لگ بک ایک کروڑ پر یٹک ہر سال اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں نمبر اکیس براک اوباما رچڈ نکسن رانی ایلیزابیت سیکنڈ اور جاپان کے سمرات اکیہیتوں سہی دنیا بھر کے قریب چار سو نیتہ اس دیوار کو دیکھ چکے ہیں موسیقی